اگر آپ شیوم دوبے کے ان لمبے لمبے چھکوں کے فین ہیں اور اگر آپ یہ شسوی جیسوال کی اس اٹاکنگ کرکٹ کے لیے فین ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے ان کھلاڑی کے لیے تو ہے کہ ان دونوں کھلاڑی کو 2023 اور 2024 کا جو کانٹریکٹ ہے بی سی سی آئی کی طرف سے وہ ملنے والا ہے جیہاں اس سے پہلے جو لسٹ آئی تھی کانٹریکٹ کی اس میں ان کا نام نہیں تھا یہ کھلاڑی اس میں ایڈڈ نہیں تھے بٹ اب جیسوال نے جس طرح سے ایک سکسسفل ٹیسٹ ڈیبیو کرا ایک اچھا ٹی ٹوئنٹی کریئر رہا ان کا اور دوبے نے جس طرح سے پاورفل کمبیک کرا ہے ٹی ٹوئنٹی میں افغانیسان اخلاف آپ نے وہ دو میچز نہیں اگر دیکھیں تو you missed something اور دیکھیں تو آپ کو بتائیے کس طرح سے ان ان پرفارمنس کری تو یہ وہ دو کھلاڑی ہیں جن کو کانٹریکٹ ملنے والا ہے اور ان دو کھلاڑی نے جو کمال کی پرفارمنس دی تھی اس کے بعد کچھ کھلاڑی کی جگہ جو ہے وہ خطرے میں دکھ رہی ہے ایک نام تو شبمنگل ہیں شبمنگل سے اوپر پرائیورٹی دی جاری ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یشہ سفی کو اور دوسرا نام ہو سکتے ہیں ہاردک پانڈیا جیہاں ہاردک پانڈیا کے لیے بھی خطرہ ہے کیونکہ اگر جس طرح سے شیوم دوبے کو use کیا جا رہا ہے اگر شیوم دوبے نے اپنے آپ کو پرفارمن کر دیا اور پروف کر دیا پرفارمن کر دیا اور سی ایس کے کی طرف سے اس ایپی ایل میں اور ابھی جو ایک اور میچ چل رہا ہے اس میں تو بھائی ہاردک پانڈیا کے لیے پروبلم ہے اب دیکھتے ہیں خیر کہ ہاردک پانڈیا کے لیے جو پروبلم بنے گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے یا نہیں یا پھر اس سے آگے ان کو پریفرنس ملے گی یہ تو خیر ایک الگ مدہ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی کو کانٹریکٹ ملنے والا ہے اور شیوم دوبے کی اگر میں بات کروں تو تیرہ ایننگ میں سات بار نوٹ آٹ گیا یہ کھلاڑی which is a big thing تیرہ ایننگ میں سات بار نوٹ آٹ کا مطلب ہے چاہے تو بلے بازی کرتے ہوئے ٹک ٹاک رن مار کے گیا ہوگا یا تو ٹیم کو مائچ جتا کر کے گیا ہوگا اور ان کا آوریج جو ہے وہ 46 کا ہے 46 کا آوریج 63 ہائیسٹ تین ہاف سینچوری اور سکسس تو یہ کم مال کے مارتا ہے اور خوب لبے لبے مارتا ہے ان فاکٹ چوگے سے زیادہ چھکے مارنا ہے کہ مارنا اس کو پسند ہے چاہے IPL ہو یا پھر انڈیا کے لیے کھیل رہا ہو تو یہ کمبیک کافی اچھا رہا ہے ان کا اور یشن سوی جائے سوال نے جس طرح اس پر فارم کر رہا ہے 15 ایننگ میں ایک سینچوری بھی لگا چکے وہ تو خیر اور ایک قدم آگے ہیں لیکن ہاں نوٹ آٹ کم ہے کیونکہ اوپر آتے ہیں ایوریج ان کا تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اگین اوپر آتے ہیں جب آپ اوپر آتے ہو اب کم نوٹ آٹ جاتے ہو اور کم نوٹ آٹ جاتے ہو تو آپ کا ایوریج کم ہوتا ہے تو کچھ 36 کا ان کا ایوریج ہے اور ایک سینچوری ان کے نام ہے تو یہ جو پورا ٹیم انڈیا کا آرڈر انہوں نے جس طرح سے بدلہ ہے کیونکہ روش شرما اٹیک کرتے تھے شبمنگل اوکیش اتنا اٹیکن نہیں کلتے تھے لیکن یہ یشسوی جب سے آئے ہیں تو آپ سے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو دونوں طرف سے آپ کو کافی strong performance دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر یہ جو چار پی گریڈ ہوتا ہے اس میں سے کون سے پی گریڈ میں آئیں گے یہ دیکھنا بہت interesting ہے کیونکہ پی گریڈ ہوتا ہے A+, A, B, and C اب اس چار پی گریڈ میں کون سے والے ہیں BCCI ان کو contract دیتا ہے یہ دیکھنا تھوڑا خاص ہے کیونکہ جو A پلس والے ہوتے ہیں جیسے ویرات پولی, روحش شرما, جسپرید بومرہ ان کو 7 کروڑ روپے ملتے ہیں جو A والے ہوتے ہیں ان کو 5 کروڑ جو B والے ہوتے ہیں ان کو 3 کروڑ اور جو C والے ہوتے ہیں ان کو 1 کروڑ روپے تو ان میں سے کون سے والے پی گریڈ میں آتے ہیں یہ دیکھنا interesting رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے 7, 5, 3 یا پھر ایک کونسا پی گریڈ ان کو ملے گا جو بھی آپ کو لگتا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کونسا ایک اور ایسا کھلاڑی ہے جس کو اب کونٹریکٹ مل جانا چاہیے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں اگر سمجھ گئے تو مجھے اس کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چاہتے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب پر ہو جائیں